دوستو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو تو دونوں ملکوں کی عوام کے درمیان لفظی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے لیکن میچ کے دوران انڈین اور پاکستانی کھلاڑی آپس میں لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان اور انڈیا کے مقابلوں کے دوران ہونے والے ایسے واقعات دکھاتے ہیں جن کو دیکھ کر کسی کے بھی دل میں نفرت ختم ہو جائے گی لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو جہاں پاکستان اور انڈیا کے میچ میں دونوں ٹیموں کے سر پہ جیتنے کا بھوت سوار ہوتا ہے وہی میچ کے دوران اگر کوئی زخمی ہو جائے تو یہ آپس کے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کی مدد کو پہن جائیں گے اس ویڈیو میں ایسا ہی کچھ ریاکشن پاکستانی کرکٹرز کا نظر آئے گا جب انڈین کھلاڑی سیدو امپائر کے ساتھ ٹکرا کے گر جاتا ہے نمبر ٹین دوستو اسی طرح دو ہزار ساتھ میں ہونے والے میچ کے دوران شوئب اکتر کی ٹانگ پہ انڈین بلے باز پرندر سواگ کی بال لگی تو وہ درد کے مارے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اس موقع پہ سواگ نے رن لینے کی بجائے شوئب اکتر کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا نمبر نائن دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شوئب ملک کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو پاکستانی جھنڈال پیٹے ہندوستانی کھلاڑیوں کے چہروں پہ مسکرہٹیں بکھیرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے کیا دونوں کنٹریز کی ٹیموں اور لوگوں کو اسی طرح آپس میں ہستے مسکراتے ہوئے رہنا چاہیے یا شروع سے چلنے والی نفرت ہی قائم رہنی چاہیے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر ایٹ دوستو پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف بھی انڈیا کے بہترین بلے باز ایم ایس دھونی کے فین ہیں یہاں تک کہ دو ہزار چھے میں لاہور میں ہونے والے انڈیا پاکستان کے میچ کے ختم ہونے کے بعد پرویز مشرف ایم ایس دھونی کی کارگردگی اور ان کے ہیر سٹائل کی تعریف کر دیتے ہیں نمبر سیون دوستو اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو شویب اکتر کی بالنگ سے ہندوستانی کھلاڑی سوروف گنگولی زخمی ہوئے تھے تو پاکستانی بالر آگے بڑھ کے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے موسیقی نمبر سکس دوستو محمد آمیر اور ویرات کولی کی دوستی کے چرچے کافی عرصہ سوشل میڈیا پہ نظر آتے رہے ہیں ان کی دوستی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دو ہزار سولہ میں انڈیا میں ہونے والے انڈو پاک میٹ سے پہلے پریکٹس کے دوران ویرات کولی نے آمیر کو اپنا بلہ گفت کیا تھا ویرات کولی کی اس محبت پہ ایک لائک تو بنتا ہے نمبر فائیو دوستو اسی طرح وسیم اکرم نے بھی سچن ٹینڈولکر کو انڈیا میں پادماشری اوار جیتنے پہ مبارک بات پیش کی تھی اور سچن کو ایک گفٹ بھی دیا تھا اس کے علاوہ دونوں کی لائی ایک دوسرے کی بیگمات کی آمد کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں نمبر فور دوستو دو ہزار آٹھ میں پاکستانی کھلاریوں کو انڈیا میں ہونے والے پہلے آئی پیل سیزن میں کھیلنے کے لیے بلایا گیا تھا جہاں شعب اختر شارو خان کی ٹیم کلکتہ نائٹس کے لیے کھیلتے رہے جب انہوں نے پہلے ہی میچ میں چار کھلاڑی آؤٹ کر کے کلکتہ ٹیم کو جتوایا تھا تو اسی جیت کی خوشی میں شارو خان شعب اختر کے گلے لگ جاتے ہیں نمبر تری دوستو حال ہی میں دوبائی میں ہونے والے انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد سب نے ہندوستانی کھلاریوں سے غم و غصے کی امید کی تھی کیونکہ انڈیا پاکستان سے بری طرح ہار چکا تھا لیکن میچ کے کچھ دیر بعد ہی ایم ایس دھونی پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے باتوں میں مسروف نظر آئے تھے اسی دوران لیجنڈ پلیئر ایم ایس دھونی پاکستانی پلیئرز کو کرکٹ کے بارے میں ٹیپس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر ٹو دوستو اسی طرح پاکستان کے میچ جتنے کے بعد جس طرح ویرات کولی نے بابر آزم اور رزوان کو مبارک بات پیش کی تھی اس سے پاکستانیوں کے دلوں میں ویرات کولی کے لیے عزت بڑھ چکی ہے نمبر ون دوستو شاہد افریدی کی پوزیٹیو سوچ نے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی اپنے فینز بنا رکھے ہیں اب جیسے کہ جب شاہد افریدی ایک انڈین فین کے ساتھ تصویر لینے لگتے ہیں تو پہلے اسے انڈیا کا جھنڈا سیدھا کرنے کا کہتے ہیں جو ان کی فین نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا تو دوستو یہ تھے لائف ٹی وی پہ نظر آنے والے کچھ ایسے واقعات جن میں پاکستانی اور ہندوستانی کھلاڑی ایک دوسرے کی عزت اور پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان سب میں سے کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ بہترین لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں